اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی کچن نیوزیلینڈ ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر آج میں بنا رہی ہوں چکن ملائی ہانڈی وہ بھی ریسٹورنٹ اسٹائل میں آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اب ہم اپنی ریسٹی پی شروع کرتے ہیں چکن ملائی ہانڈی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے بانلیس چکن 1 کےجی اور یہ میں نے لیا ہے ٹومیٹوز 3 بگ سائز اور یہ ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون اور ٹرمریک پاوڈر 1.5 ٹی سپون اور یہ ہے جنجر گارلک پیسٹ میں نے 6 کلوز لیا تھے گارلک کے اور 1 انچ کا میں نے لیا تھا جنجر کا ٹکڑا اور اس کو میں نے پیسٹ بنا کے اس کا پانی میں نے یوز کیا ہے صرف اور یہ بلیک پیپر ہے کرشٹ 1 ٹی سپون اور یہ ہے زیرا کرشٹ 1 ٹی سپون اور یہ کریم لی ہے میں نے 1 کپ اور یہ ہے قصوری میتھی 1 ٹی سپون اور یہ ہے یوگرٹ 1 کپ آپ لوگ دیکھ لیجے سارے انگلیڈینٹ جو میں نے یوز کیا ہے چکن ملائی ہنڈی بنانے کے لیے اور اب میں شروع کر رہی ہوں میں اس کا پروسس میں نے ایک پرائی پین میں لیا ہے 4 ٹی بل سپون اور اس میں اور زیادہ ہی جاتا ہے کیونکہ یہ چکن ہنڈی بن رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا آئی زیادہ ہی ہوتا ہے اور اب میں نے اس میں آئٹ کر دیا ہے چکن چکن اوائل تھوڑا سا ہمارا جب گرم ہو گیا تو میں نے اس میں چکن آئٹ کر دیا ہے اب دیکھئے تھوڑا سا جب کلر چینج ہو گیا ہے چکن کا جنجر گالک جنجر گالک میں نے پیسٹ بنا کے اس کو پھر میں نے چھان لیا تھا یہ پانی ہے صرف اس کا جنجر گالک کا پانی یہ وہ میں نے آئٹ کر دیا ہے اس میں آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے لیکن اس کا اچھی سمیل آ رہی تھی بہت اس کی اور اب میں نے سالٹ آئٹ کر دیا ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ ہے سالٹ اور چلی پاوڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ یوز کیجئے گا اور میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں موسیقی 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 اچھی طرح بائل ہونے لگا ہے تو اب میں اس پوائنٹ پر اس میں ڈال رہی ہوں ٹومیٹوز جو میں نے دو دو تیس کر کے رکھے تھے ہمارے ٹومیٹوز جو میں نے دو تیس کر کے رکھے تھے جو ٹومیٹوز کی جو سکن ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی تھوڑے سے 3-4 منٹ یہ پوک ہوگا تو اس کے بعد اس کی سکن جو ہے میں ریموک کر دوں گی یہ دیکھیں اب بلکل سوفٹ ہو گئے ہمارے ٹومیٹوز کو سکن اس کی سکن ریموو ہو جائے گی ہے یہ دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ اس کی سکن ریموو ہو رہی ہے موسیقی پھنی جو جیسی پھنیchte اسے بلکل ش提umping موسیقی 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 ریڈ چلی پاوڈر اور ٹرمیرک پاوڈر میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے اگر آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں اس پاس ہی آپ کو فوڈ پسند ہے تو آپ لوگ زیادہ ڈال دیجئے اس میں ریڈ چلی پاوڈر کیونکہ اس میں گرین چلی تو میں نے اس میں نہیں ایڈ کی ہے ریڈ چلی پاوڈر اور بلیک پپر ہی ڈالیا ہے اس میں تو اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ زیادہ ڈال لیں ریڈ چلی پاوڈر بس اب میں نے لٹ لگا دی ہے کور کر کے ہم اس کو چار پانچ منٹ اور پکائیں گے اب یہ دیکھئے تھوڑا سا پانی اس کا کم ہو گیا ہے اور میں اس میں ایڈ کروں گی یوگرٹ موسیقی موسیقی یوگرٹ ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یوگرٹ میں سے بھی پانی آپ کو پتہ ہے نکلتا ہے جب ہم یوگرٹ ایٹ کرتے ہیں تو یوگرٹ بھی پانی چھوڑتی ہے یہاں جو لوگ بنائیں گے نیوزیلینڈ میں یہ اگر بناتے ہیں آپ لوگ تو یہی ریسیپی یعنی چکن ملائی ہنڈی تو آپ فل فلیم پیس کو بنایے گا کیونکہ ہماری تو بولنلس چکن بہت جلدی سوفت ہو جاتی ہے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے تو لوگ پھر میڈیم فلیم پیس کو کوک کریں اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے بلیک پیپر اور میں نے اس میں ڈال کر رہے ہوں سوری میتھی اسے دیکھیں کتنا پانی اس کا کم رہ گیا ہے اور آئیل بھی آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا ہے اور اب اس میں میٹ کر رہی ہوں کیومین پاورا پاورا نہیں پرشت ہے پرشت کیا تھا یہ ڈال کے بھی اچھی طرح مکس کر رہی ہوں میں یہ دیکھیں تقریبا ہماری ہانڈی ریڈی ہے سارا پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اینڈ میں بس میں کریم ایڈ کروں گی یہ لاسٹ انگیڈینٹ ہے اس کا یہ میں نے ایڈ کر دی ہے کریم کریم ڈالنے کے بعد اس کو اچھی دارہ مکس کرنا ہے موسیقی 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 ہماری چکن ملائی ہانڈی ریڈی ہو جائے گی بہت مزیدار ہانڈی بنی تھی آپ لوگ ضرور پرائک کیجئے گا اور پھر فیڈبیک بھی دیجئے گا اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے میری ریسیپی تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد تھمز اب ضرور دیجئے گا یہ دیکھئے فائنل لوگ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اب میں اس پہ ڈالوں گی ہرا دھنیا یعنی کورینڈر لیپ پریش کورینڈر اور جنجر جولین پیٹ جنجر یہ دیکھئے ہماری چکن ملائی ہانڈی بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے میری ریسیپی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا میں اپنی ویڈیو کا یہ ہی اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک کیلئے